السلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے بچوں ہم نے اپنی پریویس کلاسس میں کیا کیا تھا کہ آپ کی نظم شکوہ کے دو بند کی تشریح کی تھی اس کا مفہوم کو سمجھا تھا انشاءاللہ آج ہم آپ کا تیسرہ بند پڑھیں گے اور اس کا مفہوم سمجھیں گے آ گیا اہل لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوز ہوئی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ تاہب و مہتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے جی تو بچوں اس میں شاید کیا بتا رہے ہیں کہ اپنے معبود حقیق سے کریں کہ اس حمد سے یقیناً آگا ہے کہ مدان جنگ میں زبردست نبرت آزمائی کے دوران تیری عبادت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت آ گیا تو مسلمان آساکر نے دشمن کی تلواروں کی پروہ کیے بغیر ہانے کعبہ کی طرف رکھ کر کے اپنی صفحے سیدھی کر لیں اور سرزہ ریز ہو گئے اس دوران ان آساکر میں بندہ و آقا کی تمیز مٹ گئی اور دوران نماز آقا و غلام امیر اور غریب سب کا فرخ ختم ہو گیا اور سب برابر ہو گئے امر باقی یہ ہے کہ تیری سرکار میں پہنچ کر یہ سب لوگ ایک ہو گئے جی تو بچو ابھی ہم نے بند نمبر تین کا مفہوم سمجھا بیٹا جب میں آپ کو مفہوم کرواری ہوا کروں تو آپ اس کو ڈکٹیٹ کر لیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہوگی ٹھیکے بچو اب ہم انشاءاللہ پی اجنی کلاس میں ملیں گے آپ کے نمبر پور بند کے مفہوم کے ساتھ بیٹا آج کا آپ کو ہم وقت آج کیا ہے کہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر ٹوئنٹی پر ساپ کے اور لہائکے دیئے ہوئے ہیں ساپ کے اور لہائکے دیئے ہوئے ہیں یہ آپ نے کرنے ہیں ساپ کے لہائکے بہتر کسے ساپ کے کسے کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے شروع میں کوئی لفظ لگا دیا جائے تو وہ اس سے جو نیا ورڈ بنتا ہے اسے ساپ کا کہتے ہیں اور لہائکہ کسے کہتے ہیں لہائکہ اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں کوئی لفظ لگا دیا جائے اور اسے ایک نیا لفظ بنے تو اسے لہائکہ کہتے ہیں جیسے کہ جماعت جماعت سے پہلے اگر ہم لگا دیں تو ہم جماعت یہ ایک نیا لفظ بن جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا ساپکا اسی طرح سفر سفر سے پہلے ہم لگا دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا ہم سفر تو یہ بھی کیا ہو گیا ساپکا ہو گیا اسی طرح سے لائکہ کس لائکے میں کیا ہوتا ہے بیٹا کہ بعد میں لفظ لگا جاتا ہے جیسے کہ گناہ گار گار لگا دیا تو یہ لائکہ بن گیا خدمت گار گوز گار طلب گار بیٹا یہ آپ کی کتاب پہ دیئے ہوئے ہیں کہ آپ نے ساپکے اور لائکے لگا کے الپاس کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ریکریشنز بھیجوں گی ساپکے اور لائکوں کی اور آپ نے اپنی ایکسسائیس کی کمپلیٹ کر لیں گے پیج امبر 20 پر ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ آپ اپنی اگلی کلاس روم ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ